عیم قیوما سمیعا بسفیرا وصلاة والسلام علی رسوله اغسله الى الناس کاف بشیرا ونذیرا وعلا آلہی وآصحابہی کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین صدق الله المولان العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عبِ تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سوخہ نصف کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے مبارک بات کے قابل ہیں اس بستی میں بسنے والے سنی زندہ دل حضرات جن ہمارے بھائیوں نے بڑی کابیشوں کے بعد ہمارے نو و جوان بھائیوں نے بچوں نے بڑی محنتوں کے بعد اس محفل کو سجایا ہے نئے ساؤنڈ ٹھیک ہو ساؤنڈ ٹھیک ہو نئے آواز نہیں کرے گا اور آپ کو اور ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا کہ جس دن اللہ اور رسول کے ذکر کی محفل ہم نے آپ نے سجائی ہے اچھا میں جو بات کرنے لگا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یا پھر بنگالی میں تقریر کروں اردو میں بولنا ہے نا چلی اللہ آپ کو سلامت رکھیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے پچھلے حوالے بھائی بیٹھے ہیں میں بہت دور سے سفر کر کے دو ہزار کلومیٹر تقریبا میں نے سفر کیا بڑا لمبا سفر کرنے کے بعد آپ کے دیارے محبت میں میں دوپہر بارہ وجہ کے اسپاس آ گیا تھا تو میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمان کا کہنا ماننا چاہیے کہ نہیں میں ماننا چاہیے وہی نہیں تو ذرا آپ حضرات تھوڑے تھوڑے قریب آ کے بیٹھ جائیں تھوڑے تھوڑے قریب آ کے بیٹھ جائیں جتنے میرے بھائی ہیں وہ سب اٹھ کے آ جاؤ قریب میں آ کے بیٹھ جاؤ چپک کے بیٹھ جائیں آپ لوگ اپنی کرسی اور قریب لائیں بس مائیک والے کو چھوڑ دو باقی ادھر آ جاؤ جو مائیک والا ہے اسے چھوڑ دیجئے بہت اچھا لگے گا آپ لوگ قریب آ کے بیٹھیں گے تو کوئی بات نہیں اگر میرے اور آپ کے کپڑے ایک جوڑی کپڑے اللہ اور رسول کے پیار میں اگر میلے ہو گئے ہے نا تو یہ کوئی مانے نہیں رکھتا اللہ رسول کا پیار بہت بڑا ہے کل وہ کپڑے دھل جائیں گے مگر اپنا جو دل صاف کرنا ہے نا اللہ رسول کی باتیں سن کے یہ باتیں روز روز نہیں ملتی ہیں میں اپنے کمیٹی والے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جو گیٹ پہ ہمارے بھائی کھڑیں یا تو ان سے کہیں کہ وہ چلے جائیں اپنے گھر یا پھر اندر آ کے بیٹھ جائیں مجھے یہ آواز قطعا پسند نہیں میری تقریر کے درمیان یہ افرہ تفری ہو اور یوٹیوب کا زمانہ آپ لوگوں نے میری تقریریں سنی ہوں گی تو میں کوشش کروں گا کہ جو کمیٹی والے حضرات ہیں وہ کدھر ہیں بچے میرے کمیٹی والے بچے کدھر ہیں اچھا تیرا کھڑے ہو جائیں دو بچے کھڑے ہو جائیں دو بھائی دو تین بھائی کھڑے ہو جائیں وہ گیٹ والے میں جو ہمارے بھائی ان سے کہیے کہ حضرت بلارے اندر آ جائیں یا کہیں کہ چلے جائیں گا یا ادھر آ کے بیٹھ جائیں بہت اچھا ہوگا میں جو گیٹ پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں بھائی کھڑیں براہ کرم میں ان کا مہمان ہوں اندر آ جائیں آ جائیے گیٹ چھوڑ کے آپ اندر آ جائیں آ جائیے آ جائیے شور نہ کریں اے بابو بلی پکڑ کے نہ کھڑے ہوئے انہیں سب نہ کریے چچا سے بیٹھ جائیے یہ لال سوائٹر جو ہے انہیں میٹھائیے بیٹھ جائیے چچا بیٹھ جائیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیے آ جائیے قریب آ جائیے اچھا نہیں لگ رہا آپ مجھے دیکھیں گے تو اچھا لگے گا اور قریب آ کے بیٹھیں جتنا طاقتور موٹا آدمی ہوتا ہے تو اس کی بات بھی اچھی ہوتی اس لئے آ کے قریب آ کے بیٹھیں 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 اللہ آپ کو سلامت رکھ کے بھائی آپ لوگ کیوں پیچھے بیٹھیں ہیں آپ بھی تھوڑا قریب سرکھائیے نا جو پیچھلے والے بیٹھیں ہیں آ جائیے چھوڑ کے آ جائیے آپ سے کہہ رہا ہوں میں پیچھے نہ دیکھیں آپ سے جس کے حد میں پیکٹ ہے آ جائیے ایک تو یہ بنگال اور جھار کھن میں اس پیکٹ نے ناس کر کے رکھ دیا کیا بولتے ہیں ادھر کھینی پٹنی گھٹکا پتہ نہیں کیا کیا ہے اللہ رحمہ فرمائے بچا کرو جب نبی کی ملاد کی محفل میں بیٹھو تو تھوڑا پریحس کر لیا کرو کلہ کر کے بیٹھا کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لحسن ہوتا نہیں لحسن کچھا اور پیاز آقا نے اسے کھانے کے بعد کچھا کھانے کے بعد مسجد میں آنے کے لیے منع فرمایا ہے تاکہ اس کی بدو جب تک مو سے نہ چلی جائے مسجد میں نہ آنا اب ذرا سوچو یار اسی نبی کی باتیں سننے لگے ہو تم ہے نا اسی نبی کے ذکر کی محفل سجی ہے اور آپ کے موں میں یہ گندگی ہو اور اسی مو سے آپ سبحان اللہ کے اچھا لگے گا تو تھوڑا کوشش کیا کرو میرے بھائی ہو آپ میرے اپنے ہو بھلے سے میں یوپی کا رہنے والا ہوں آپ جھار کھند گنگال میں رہنے والے ہیں کوئی بات نہیں ہے مگر میں اپنا آپ کا ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں تو کوشش کریں جب بھی کہیں بھی ملاد کی محفل ہو کہیں بھی جلسہ ہو تو تھوڑی دیر بھائی دو چار گھنٹے کی تو ہوتی ہے کوئی ایسا تو ہے نہیں بہت لمح ماملہ ایک بجے تک تو اس وقت تک پلہ کر کے بیٹھا کریں آپ مو کو اپنے صاف کر کے بیٹھا کریں تاکہ ہم لوگ اپنے مو سے سبحان اللہ ما شاء اللہ یا رسول اللہ کی صدائے بلند کرتے رہیں اچھا ہے نا ذرا آپ بول کے دکھائیں بولیں سبحان اللہ اب ادھر والے بولیں سبحان اللہ ایسے بولیے جیسے یہ بولتے ہیں ذرا بلند آواز سے بولیے اب آپ لوگ بول کے دکھائیں پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہیں لبائے کہ یا رسول اللہ اب ایک حدیث سنیں مولسا ادھر آجائیں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑے در بیٹھ جائیں ایک حدیث سنیں علماء جلال الدین سیوتی رحمت اللہ اپنے کتاب خصائص قبرہ جلد نمبر اول میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں رآئیتو کفل مہدیتو ناجل قمر و تشیروا الی بی اسبعی کا فحیث و اشارت الی مالا قالا انیکن تو احدثو و یحدثو نہیں ایک ایک بچہ نوجوان بھائی میری طرف خیال کرے غور سے اس حدیث کو سنیں بہت کچھ دینے لگا ہوں گا اے بیٹا نہیں بیٹا بات نہیں کرو گا مجھے دیکھیں اس کا ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ اس کا مانا اس کے اندر جو ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں سنیں محبت کے ساتھ میرے آپ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس کیا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالعلیم کہاں چلے گا اچھا اچھا عبدالحفیظ بھی آئے تھے دوسرے گاؤں سے وہ بھی ہیں اچھا ماشاءاللہ سلامت رکھیں کافی دور دور سے آپ کے اس جلسے کو سننے کے لئے لوگ آئے ہیں یہاں تک کہ اگر آج ان لوگوں کو بھی خبر ہو جاتی جو سوجاپور کا علاقہ ہے تو وہاں سے بھی شاید کئی گاڑی آتی مگر ان تک بچھاروں کو پتہ نہیں چل پایا خیر آپ کا جلسہ کامیاب ہے یہ کون سے گاؤں ہیں مہشپور ڈنگا پڑھے مہشپور والو مبارک بات کے قابل ہیں آپ لوگ کہ کافی کافی دور سے آپ کے جلسے کو لوگ سننے کے لئے آئے ہیں اللہ سلامت رکھیں چچا کوئی دکت ہے کہ بیٹھنے میں کوئی پریشانی ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایسے کھڑے بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ کرسی پہ آ جائیں ادھر تو اچھا رہے گا ایک کرسی دے دو ہاں تکلیف نہیں ہونے چاہیے کسی کو کیا معاملہ بھائی بیٹھ جائیے ادھر دے دے اب حدیث سنے غور سے جو میں نے آپ کو سنائی اس کا ترجمہ سنے میرے آپ کے نبی کے سگے چچا کیا نام بتایا میں نے حضرتِ ہاں ایسی بولیں حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے کیا کہا میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے آقا کے لبوں پہ مسکرہ ہٹ جانے کائنات حسنین کے نانا بڑے پیار میں بڑے پیار میں میرے آقا نے فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا اچھا کبھی کبھی میرے آپ کے گھروں میں نہیں ہوتا ہے سب مہش بولو کبھی کبھی چچا کہتا ہے بھتیجے سے کبھی بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی سے کبھی اپنے بھوپا جی کہتے ہیں کبھی مامو جی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اے بیٹے باتیں نہ بنا میں نے تیرا بچپن بھی دیکھا ہے ہوتا نہ ہوتا ہے مگر یہاں عدب کی بات ہے سرکار کے چچا بڑے لائڈ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا سرکار کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی عمر چالیس دن کی تھی کتنی ذرا قربان جاؤ مسلمانوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں چالیس دن کی عمر ہے کتنی چالیس دن کی عمر ہے سچ بتانا کہ چالیس دن کے بچے کوئی ہوش ہوتا ہے کوئی شعور ہوتا ہے بھئی میرے آپ کے گھروں میں بھی بچوں کو جنم ہوتا ہے سچ بتانا کہ چالیس دن کے بچے کیا ہوش ہوئے کیا شعور ہے سچ تو یہ ہے کہ تین سال کے بچے کو پتا نہیں ہوتا کہ میں بچپن میں کیسی حرکتیں کرتا تھا مگر اپنے نبی کی پاور پر قربان جاؤ دنیا میں حیرت میں ہوں کہ دنیا میرے نبی کو بھوکتی ہے دنیا ناجانے کیا کیا بکتی ہے اور وہ اپنے مسلک و مذہب میں الجہ ہوئے ہوتے ہیں کچھ بھی بکت دیتے ہیں مگر سنیں میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا سرکار کے چچارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عمر شریف چالیس دن کی ہے آقا آپ اپنے بسترے پر ہیں آرام کے بسترے پر ہیں بسترے استراحت پر ہیں یا رسول اللہ آپ کی ننی سی انگلی ہے بول دو سبحان اللہ اچھا اپنے بچوں کی اداوں پر بولو حسنین کے نانا کی اداوں پر نہ بولو یہ بھی کوئی انصاف ہے ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ چالیس دن کی عمر ہے آپ کی ننی سی انگلی ہے آسمہ کا چاند ہے میری نظر ہے سرکار کے چچا کہتے ہیں آقا آرام کا بسترہ ہے چالیس دن کی عمر ہے آپ کی ننی سی انگلی ہے آسمہ کا چاند ہے میری نظر ہے یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ چالیس دن کی عمر میں آپ کی ننی سی انگلی سے آسمہ کا چاند کھیل رہا تھا آسمہ کا چاند باتے کر رہا تھا آسمہ کا چاند کھیل رہا تھا میرے آقا نے فرمایا چچا مقصد کیا ہے پوچھنا کیا چاہتے ہیں مقصد اصلیہ کیا ہے سرکار کے چچا اب جملہ نوٹ کرو میرے دوستو محیش پر کے زندہ دل لوگو سنو میرے آقا جب پوچھ میرے آقا نے فرمایا چچا مقصد کیا ہے پوچھنا کیا چاہتے ہیں سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں توجہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ زمانہ وہ ٹائم وہ حالات جب چالیس دن کی عمر میں آپ کی ننی سی انگلی سے آسمہ کا چاند باتے کر رہا تھا آسمہ کا چاند کھیل رہا تھا یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو وہ زمانہ یاد ہے نہیں یار جتنا بڑا ریسپونس کی امیتی ملا نہیں ذرا بولیں آپ کو وہ زمانہ یاد ہے میرے آقا نے فرمایا چچا وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بولیں بات کی بات سنیو عقیدہ مضبوط کرو میرے آقا نے فرمایا چچا وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے کیا میں جب کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں آرام کر رہا تھا جب میں اپنی ماں کے بطن میں آرام کر رہا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں آرام کر رہا تھا سرکار کے چزا شزدر رہ گئے حیرت میں پڑ گئے خوبڑا پکڑ لیا میرے کریم آقا کے چچا نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیان فرمائے چملہ نوٹ کرو مہیش پر کے زندہ دل لوگو میرے آقا نے فرمایا چچا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں آرام کر رہا تھا جب میں اپنی ماں کے بطن میں آرام کر رہا تھا جب میں اپنی ماں کے شکم میں آرام کر رہا تھا اس وقت لوہے محفوظ پر کہاں لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی چر چراہت کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے کانوں سے سنتا تھا اور یا رسول اللہ یہیں تک نہیں بلکہ وہ لوہے محفوظ کا اس سے بڑا جملہ عرض کرنے لگا ہوں وہ لوہے محفوظ پر چلنے والا قلم جس میرے امتی کی تقدیر لکھتا تھا میں ماں کے پیٹ سے اس امتی کی شکل کو بھی پہچانتا ہوں سبحان اللہ آج لوگ کہتے ہیں نبی مر گئے مٹی میں مل گئے آج کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ معلوم نہیں ذرا غور سے سنیں میرے آقا نے فرمایا میں اپنی ماں کے شکم میں ہوں لوہے محفوظ کی قلم کی چر چراہت کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سننا ہوں اور میرے آقا نے فرمایا وہ قلم جس میرے امتی کی تقدیر لکھتا تھا میں اس امتی کی شکل کو بھی اپنی ماں کے پیٹ سے بول دو پہچان لیتا تھا اب سنیوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے یار جو نبی ماں کے پیٹ سے لوہے محفوظ کی قلم کی آواز سن لیں اور وہ قلم جس امتی کی تقدیر لکھتے نبی فرماتے ہیں میں اس کی شکل کو پہچان لوں ماں کے پیٹ سے ذرا سچ بتانا مہیش پر والو آج اس جلسے میں بیٹھ کر میں اور آپ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے اپنے نبی پر سلام پڑھیں گے اپنے نبی کی باتیں کریں گے تو کیا میرے آقا مدینے سے میرے اور آپ کے درود کو میرے آپ کی باتوں کو میرے کریم آقا مدینے سے نہیں سنیں گے بول یہ نہیں سنیں گے تو اب اپنے آقا کو دکھانے کے لیے اپنے آقا کو منانے کے لیے اپنے آقا کو رازی کرنے کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدینہ مولانا محمد بلند آواز سے سلالہ وعلا محمد حردم الزباء پاک نمی محمد حردم الزباء شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دو تین شیر میں حضور تاج الشریعہ بریلی کا توجہ ہے وہ بریلی کا شیر جسے پوری دنیا نے تاج الشریعہ کے نام سے پہچانا ہے جانا ہے وہ شیر جس کے لئے عرب حکومت نے خانہ کعبہ کا دروازہ اسپیشل کھولا تھا اس ذات کے قلم سے نکلے ہوئے تو تین شیر آپ تک پہنچانے لگاؤں دعاوں سے نوازیں اگر اچھا لگے تو پیار سے نوازیں ذرا مسکرہ کے بولیں سبحان اللہ ایسے نہیں مسکرہ کے بولیں سبحان اللہ یار ایسے مسکرہ کے بولو جیسے پہلی مرتبہ داماد سسرال میں مسکرہ کے بولتا ہے ذرا بولیں یا رسول اللہ ہاتھ اڑھا کے بولیں لبائک یا رسول اللہ داغ فرقات